اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے ملستان سے لے کے کشمیر سیریز کے ایک نئے ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم جائیں گے اسلام آباد سے مری کی طرف آپ کو لے جائیں گے پتری آٹا چیئر لیفٹ دکھائیں گے اس کے بعد پھر ایوبیا ہم جائیں گے اس سے پہلے نتیہ گلی کے بندر آپ کو دکھاتے ہوئے جائیں گے ایوبیا کا ایک ٹنل آپ کو دکھائیں گے تاریخی ٹنل اس کے بعد ہم مارل روڈ مری کا آپ کو سیر کرائیں گے اور پھر ہم بھوربن میں ایک خوبصورت لوج میں آج سٹے کریں گے وہ بھی دکھائیں گے اس کا قرائیہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن اس سب سے پہلے ہم اسلام آباد میں کوئٹ ایٹی ٹوئنٹی ایف ٹین مرکز میں آپ کو ناشتہ کرا کے پھر اپنے سفر کو آگے بڑھائیں گے آج ہم کہا جائے رہے ہیں اکرکا آج ہم جائیں گے انشاءاللہ مری کو ایکسپلور کریں گے پیچھے ٹور تو ہمارا بلوچسان سے کشمیت سیریز ہے کیونکہ بیچ میں مری ہمیں گزرنا پڑے گا تو سب سے پہلے مری آج دیکھیں گے ہم مری آپ کو سیر کرائیں گے اور پھر انشاءاللہ ہم اپنے سفر کو مری کے بعد آگے کشمیت کی طرف پڑھائیں گے تو سب سے پہلے کرتے ہیں یہاں پہ ایف ٹین مرکز میں کوئٹا ٹی ٹوئنٹی پہ ناشتہ پڑھائی زبردست اور فیمس جگہ ہے یہاں پہ آپ کو حلوہ پوری بھی ملے گا اس کے علاوہ آپ کو پائے بھی ملیں گے انڈا آملیٹ بھی ملے گا پراتھے بھی ملیں گے اور اس کے علاوہ آلو کے پراتھے بھی آپ یہاں پہ کھا سکتے ہیں جو بھی ناشتہ آپ کا دل کر رہا ہو آپ یہاں پہ آرڈر دے سکتے ہیں اور چائے کے ساتھ یا لسی کے ساتھ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں تو جلدی سے کرتے ہیں ناشتہ بڑھائی زبردست ناشتہ تھا بہت مزا آیا ہے ناشتہ کرنے کے بعد اپنے سفر کو مری کی طرف بڑھاتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے نا اس وقت ہم سرینہ چوک اسلامباد کنونشن سینٹر کے پاس ہیں جہاں سے ہم گزر رہے ہیں یہاں سے جو ہے نا ہم بارہ کہو جائیں گے بارہ کہو سے پھر مری ایکسپریس پیس سے ہوتے ہوئے تو مری کی طرف جو ہے نا وہ جائیں گے مری جانے کے لئے پہلے بارہ کہو کے شہر کے اندر سے گزرنا پڑتا تھا ایک رش ہوتا تھا ابھی جہاں سے ہم گزر رہے ہیں یہ بارہ کہو کا بائی پاس ہے جو پچھلے ایک سال پہلے بنائی گئی ہے اور ابھی سفر مری کا بڑھائی زبردست اور آسان ہو چکا ہے اور پھر اب ہم مری ایکسپریس پیس پیس آ چکے ہیں مری ایکسپریس پیس سے اب ہم مری کی طرف اپنے سفر کو بڑھا رہے ہیں بڑھائی زبردست اور خوبصورت چھڑک ہے یہ پاکستان کا اور لش گرین پہاڑوں کے بیچ میں سے ہوتا ہوا یہ مری کی طرف جاتا ہے اور بڑھائی زبردست اور خوبصورت یہ سفر ہوتا ہے مری کی طرف آج کے دن کا نا ٹور ایسا ہے کہ سب سے پہلے اب ہم پتری اٹا پہنچیں گے پتری اٹا کے بعد پھر ہم آپ کو ایوبیا لے جائیں گے وہاں پہ ایک فیمس ہسٹوریکل ٹنل ہے وہ دکھائیں گے اس کے بعد رات کو پھر ہم واپس مری مارل روڈ کا آپ کو واپ کرائیں گے وہ دکھائیں گے بورڈ گودھ رہا ہے جس میں رائٹ سائیڈ کی طرف نشان لگا ہوا پتری اٹا کا تو ہم اب ایکسپریس پہ کو چھوڑ کے رائٹ سائیڈ کی طرف پتری اٹا کی طرف جہنا وہاں ٹرن کر رہے ہیں اور تھوڑی دیر میں پتری اٹا پہنچیں گے تو پہنچتے ہیں اب پتری اٹا اسلامباز سے ایک گھنٹے کے بعد خوبصورت پہاڑوں کے بیچ میں سے ہوتے ہوئے ہم پتری اٹا پہنچ چکے ہیں یہاں پہ ہم نے پارکنگ ایریا میں گھاڑی اپنی پارک کر لی ہے اور ابھی ہم پیدل پیدل جا رہے ہیں اور کیا یہ خوبصورت منظر ہے یہاں پہ پتری اٹا کو جو ہے نا بڑا ہی خوبصورت طریقے سے سجایا گیا ہے یہاں پہ امبریلہ لگائے گئے ہیں اور ایسا لوک آ رہے ہیں کہ شاید آپ پاکستان میں نہیں ہیں کسی اور ملک میں ہیں تو بڑا ہی خوبصورت جو ہے نا یہاں پہ پتری اٹا کا یہ یہاں پہ کچھ سٹالز وغیرہ ہیں یہ بڑا ہی زبردست ہے ابھی ٹکٹ لیتے ہیں یہاں پہ اور پھر جو ہے نا چلتے ہیں آپ کو شیئر لفٹ پہ لے کر جاتے ہیں یہاں پہ گرمیوں کا بھی اپنا ہی مزہ ہے سردیوں میں بھی اپنا ہی مزہ ہے پچھلے سال ہم سردیوں میں آئے تھے برف باری کے موسم میں آپ کو یاد ہوگا تو وہ بھی ایک اچھا سا ایک ایک ایکسپریئنس تھا اور آج ہم جو ہے نا جا رہے ہیں ابھی یہ ستمبر کا آخری دن ہے اور اکتوبر شروع ہونے والا ہے تو جو ہے نا آج بھی انشاءاللہ بڑا زبردست تجربہ ہوگا ون تاؤزنڈ جو ہے نا اس کا ٹکٹ ہے ابھی یہاں پہ کیبل کا جو ہے اس وقت رپیئر ہو رہا ہے تعمیر اس کو جو ہے نا بنایا جا رہا ہے تو اس وجہ سے اس کی منٹیننس کام ہو رہا ہے تو صرف اور صرف اس وقت چئر لیفٹ کھولے ہوئے ہیں تو چئر لیفٹ پہ آپ کو لے کر جاتے ہیں اصل مازہ کیبل کار کا آتا ہے لیکن پھر بھی ہم آئے ہیں تو چئر لیفٹ کا مازہ لیتے ہیں جلدی سے اور پھر جو ہے نا آپ کو ایوبیا لے کر جائیں گے یہ بھی بڑا ہی زبردست اور خوبصورت تجربہ ہوتا ہے اور پاکستان یہ 1999 میں جو ہے نا بنائی گئی ہے یہ چئر لیفٹ اور پاکستان کے اس وقت 1999 آج سے 25 سال پہلے یہ کیبل کار یہاں پہ انسٹال کیا گیا ہے مری میں بڑا ہی زبردست اور خوبصورت یہ چئر لیفٹ ہے گھرے بھرے پہاڑ ہیں گرین ایریا ہے جس میں آپ جاتے ہیں اور پہاڑوں کی نظارے دیکھتے ہوئے جاتے ہیں بڑا ہی خوبصورت لگتا ہے تو اب ہم چئر لیفٹ کے آخری حصے میں پہنچنے والے ہیں یہاں سے ہم اتریں گے اور پھر واپسی کا سفر کریں گے کیونکہ کیبل کار نہیں ہے اور نہ یہاں سے آگے بیٹھ کے آپ پھر کیبل کار میں مزید اوپر جاتے ہیں اور بڑا ہی زبردست اور خوبصورت جگہ ہے اوپر بھی تو یہاں پہ بھی تھوڑا سا واق کرتے ہیں لیکن یہاں پہ کچھ مزیدار جگہ نہیں ہے سارے پوائنٹس جو ہیں وہ اوپر ہیں یہاں پہ آپ شوٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں اپنے نشانے کو چیک کر سکتے ہیں ان بیلونز کے اوپر اب واپسی کا سفر کرتے ہیں جی واپسی کا نظارہ بھی بڑا ہی زبردست اور خوبصورت اصل نظارہ جو ہے نا وہ واپسی کا ہوتا ہے واپسی آپ سارا نیچے جو بھی سامنے ویوز ہیں یا سامنے جو شہر ہیں مری کا یا دوسرے پہاڑوں پہ جو گھر بنائے گئے ہیں وہ سارے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہوئے آپ جاتے ہیں تو بڑا ہی خوبصورت لگتا ہے تو جی واپس ہم پہنچ چکے ہیں خیر و آفیت سے یہ جو نا لفٹ پہ بیٹھنا اور اتھرنا بڑا ہی جو ہے ایک قسم کا ازمائش ہوتا ہے چلو خیر سے ہم اتھر گئے ہیں واپس چلتے ہیں ابھی پارکنگ ایریا میں گاڑی اٹھاتے ہیں اور اب اگلے وقام کی طرف آپ کو کیسا خوبصورت امبریلا یہاں پہ لگائے گئے ہیں تو اب ہم واپس ایکسپریس وے پہ آ چکے ہیں یہ جو ہے نا یہاں پہ مری کا میک ٹونلڈ ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں تو اب جو ہے ہم گلیات کی طرف جائیں گے اور پھر واپس جو ہے نا مری آپ کو شام کو لے کر آئیں گے اور رات ہم کہاں رہیں گے وہ بھی آپ کو ہوتل وگرہ بھی دکھائیں گے یہ مری کا جو ہے نا چھوک ہے جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انتہائی جو لیفٹ سائیڈ ہے اوپر رستہ مال روڈ کی طرف جا رہا ہے اور اسی طرح سے رائٹ سائیڈ کی طرف ایک رستہ نیچے جو ہے نا بھوربن اور مدفر آباد کی طرف جا رہا ہے اور ہم سیدھا آگے گلیات کی طرف جائیں گے گلیات انتہائی خوبصورت جگہ ہے اور لوگ اکثر جو ہے نا مری کے بجائے گلیات کو زیادہ پسند کرتے ہیں ایک تو وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں اور رش تھوڑا سا کم ہوتا ہے کیونکہ مری میں رش زیادہ ہوتا ہے یہاں پہ کچھ جو ہے نا چیری کہہ کے یہاں پہ لوگ کچھ بیچ رہے تھے ہم نے بھی لیے تھے لیکن ان کا اتنا زیادہ ٹیسٹ نہیں تھا یہاں پہ اکثر لوگ جو ہے نا بندروں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں خاص کر بچوں کے لیے گلیات بڑا ہی زبردست جگہ ہوتا ہے کہ ہمیں نتیہ گلی بچے جاتے ہیں اور ان بندروں کے ساتھ جو ہے خوب انٹرٹین ہوتے ہیں ہم نے ان بندروں کو جو ہے نا بنانا دیتے ہیں اور مکہی بغیرہ دیتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے نا بڑا ہی محضوظ ہوتے ہیں یہ تجیہ نتیہ گلی کے بندر اب آپ کو لے جاتے ہیں آگے ایوبیا یہاں پہ ایک ٹنل ہے انتہائی خوبصورت ٹنل ہے تاریخی ٹنل ہے یہ ٹنل بیسیکلی بنایا گیا ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا پانی انگریز کے دور میں مری شہر کی طرف جہاں پہ کنٹونمنٹ ایریا تھا انگریز کا یہاں سے پانی لے کر جاتے تھے اور یہاں سے آگے پھر پائپ لینڈ ٹریک ہے اس پہ اور پائپ لینڈ ٹریک دونوں پہ جو ہے نا ہم نے کچھ ماہ پہلے ایک ویڈیو جو ہے نا ایج سے پہلے بڑی ایج سے پہلے جو ہے نا غلبن منت ہوگا جولائی میں شاید ہم نے ایک ویڈیو بنایا ہوا تھا آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے تو یہ پائپ لینڈ ٹریک کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں اور اس ٹنل کے بارے میں مزید بھی جان سکتے ہیں ایوبیا میں کہ یہ کس جگہ پر ہے تو اب آپ کو لے کر جاتے ہیں مارل روڈ مارل روڈ ایک انتہائی خوبصورت جگہ بھی ہے بڑا ہی رش والی جگہ بھی ہے مری کی اور مری کا یہ دل ہے مارل روڈ ہمارا اسٹیر بھوربن میں ہے وہاں پہ آپ کو ایک خوبصورت ہوتل ہے وہ بھی دکھائیں گے سامنے جی پیو چوک ہے یہاں کے کچھ خوبصورت نظارے آپ کو دکھاتے ہیں اوپر سے بھی نظارے دکھاتے ہیں مری اور مارل روڈ کے اور یہاں پہ ورکراؤن بھی آپ کو کراتے ہیں موسیقا مارل روڈ پہ جی کی ایف سی کھانے کے بعد اب ہم بھوربن آگئے ہیں یہاں پہ ہمالیا کے نام سے ایک گیسٹ آوس ہے آپ کو بھی دکھاتے ہیں رات ہمارے سٹے یہاں پہ ہے بہت خوبصورت گیسٹ آوس ہے یہ اس کا لوبی ہے اور ٹی وی جو ہے نا یہاں پہ لگا ہوا ہے بڑا سکرین ہے اور کمرے آپ کو دکھاتے ہیں بڑا ہی زبردست اور خوبصورت ماسٹر بیڈ یہاں پہ کمرے ہیں اور انتائی خوبصورت فرنیچر ہے اور نیا گیسٹ آوس ہے یہ اور صاف سترہ سامان ہے یہاں پہ اے سی بھی ہے اور بہترین کمرے ہیں اور آپ کو واشروم دکھاتے ہیں واشروم بھی بڑی صاف سترے اور کمفرٹ واشروم ہے ایک طرح سے اور اس کے ساتھ جو ہے نا یہاں پہ سامان وغیرہ بھی رکھا ہوئے ہیں اور آپ جو ہے نا یہاں پہ آئیجین کٹ وغیرہ بھی موجود ہے دکھاتے ہیں اور یہ اس کا واشروم ہے اس سائیڈ پر یہاں پہ یہ بھی بڑی زبردست کسم کا واشروم ہے صاف سترہ یہ بیڈروم بھی بڑی خوبصورت بیڈروم ہے اور یہاں پہ بھی صاف سترہ جو ہے نا چادر وغیرہ ہیں اور بڑی زبردست لش قسم کا لیوش قسم کا روم ہے باہر کا نظارہ اس وقت اندھیرہ ہے تو ہم باہر کا نظارہ نہیں لے سکتے ہیں یہاں پہ بڑے سکرین پہ جو ہے نا آپ ہمارے چینل کو دیکھ کر اپنا ٹور بھی آگے پلان کر سکتے ہیں تو اس کا رینٹ جو ہے دس ہزار رپے ایک کمرہ ہے اس ٹائم آف سیزن ہے سیزن میں یہ بیس ہزار رپے بھی کمرہ چلا جاتا ہے تو اب اگلی ویڈیو میں ہم یہاں سے جائیں گے کیل کی طرف آپ کو لے کر جائیں گے کشمیر اور آگے پھر تاؤبٹ بھی جائیں گے تو آج کی ویڈیو سے دیں اجازت اپنا خیال رکھئے دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ